اور شبہ غزالہ کچھ یوں ہیں کہ آج تو بہت ہی عجیب و غریب شبہ آیا ہے اور وہ یہ کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق قائنات ہیں لیکن ایک مفکر قرآن کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ قائنات تو اللہ نے اپنی عبادت کی وجہ سے پیدا کی وما خلقت الجنن والانسے واللا یابدون نیز وہ مفکر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ جذباتی اظہار ہے دلیل کوئی نہیں ہے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ باقی ہے جی بغریبی شبہ ہے آج کا کہ تم مفکر قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت وجہ تخلیق کائنات ہے یہ کہہ تو اگر اللہ کی عبادت وجہ تخلیق ہے تو پھر کائنات نے عبادت کی کیوں نہیں کفار و مشرقین نے اللہ کی عبادت کی مشرقوں نے عبادت کو کھوٹا کر دیا کفار نے عبادت کی نہیں بلکہ جو دہری یا کمیونیسٹ ہیں انہوں نے تو خود مابود کو بھی نہیں مانا تو اگر وجہ تخلیق کائنات عبادت تھی تو پھر کائنات میں انسانوں نے عبادت سب نے کی کیوں نہیں پھر ابو جال اطبہ شعبہ کیوں پیدا ہوئے نبیت ان کو عبادت کا راستہ بتا ہے کیوں نہیں عبادت کی انہوں نے کیونکہ یہ ایک بات یہ ہے کہ وجہ جو ہوتی ہے وہ فیل سے الگ نہیں ہو سکتی وجہ فیل سے الگ نہیں ہو سکتی جب عبادت وجہ ہے وجہ ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ کی تخلیق سے الگ کیوں ہوئی جو مخلوق ہے وہ سب عبادت کرتے پھر سارے انسان اللہ کی عبادت کرتے سارے انسان عبادت کیوں نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ یہ عبادت وجہ نہیں ہے تخلیق کی وجہ عبادت نہیں کوئی اور وجہ ہے کیونکہ میں نے کہا نا وجہ اپنے فیل کے ساتھ رہتی ہے الگ نہیں ہوتی اب دیکھو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اولاد کے پیدا ہونے کی وجہ ہیں ماں باپ کی ملاب کی وجہ سے اولاد پیدا ہوتی ہے نا ٹھیک ہے نا اور کوئی اولاد بغیر ماں باپ کے بظاہر پیدا نہیں ہوتی عام قیدے میں مرد عورت کا ملاب ہوتا ہے تو پیدا ہوتی ہے نا لیکن پیدا ہونے کے بعد اس اولاد کا پرپس کیا مقصد کیا ہے ماں باپ اس لئے پیدا کرتے کہ ہمارا سارہ بنے تو تخلیق کی وجہ ماں باپ ہیں ٹھیک ہے ماں باپ کا ملاب ہے اور مقصد اس اولاد کا ماں باپ کا سارہ بننا ہے اور مقصد آپ یہ مقصد جو ہوتا ہے وہ الگ ہو سکتا ہے فیل سے یہی وجہ کہ بہت سے اولادیں اپنے ماں باپ کا سارا نہیں بنتی بہت سے اولادیں سارا بن جاتی ہیں لیکن پیدا ماں باپ کی اسی ہوتی ہیں ماں باپ کی ملابس ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب ایسے ایک اور مثال سمجھیں نکاح جو ہے نکاح صحیح ہوتا ہے گوہوں کی وجہ سے گوہ دو موجود ہوتے ہیں نکاح صحیح ہوتا ہے ٹھیک نکاح صحیح ہو گیا لیکن نکاح کیا کیوں میاں بیوی نے آپس کی محبت اور اولاد تناسل اور توالد کری ٹھیک تو وجہ الگ نہیں ہو سکتی یعنی بغیر گوہوں کے نکاح نہیں ہو سکتا وجہ ہمیشہ ساتھ رہے گی لیکن نکاح کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کیا اولاد پیدا کرنا یا میاں بیوی کی محبت لیکن ہم مشاہدہ کرتے ہیں بہت سے میاں بیوی کی محبت نہیں ہوتی آپس میں بہت سے میاں بیوی کو اولاد ہی پیدا نہیں ہوتی تو معلوم ہے کہ وجہ اپنے فعل سے الگ نہیں ہو سکتی ہاں مقصد جو ہوتا وہ اپنے فعل سے الگ ہو سکتا ہے تو یہ جو آیت پیش کی ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَاِ اللَّهِ عَبُدُونَ اس میں تو اللہ اپنی اس تخلیق کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ میرے اس تخلیق کا مقصد کیا ہے میری عبادت ہے اور مقصد میں نے کہا اپنے فعل سے الگ ہو سکتا ہے تب ہی بہت سے لوگ عبادت نہیں کرتے لیکن وجہ کے بغیر جو کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائے وجہ تخلیق کائنات ہیں وجہ اور وجہ کے بغیر فعل ہو نہیں سکتا ٹھیک ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مقصد تخلیق کائنات ہیں کیونکہ مقصد ہوتا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے نی جنہی نبی کی وجہ سے کب نبی مقصد نہیں ہے مقصد عبادت ہے ہم تو وجہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو وجہ تخلیق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور وجہ کے بھی الگ نہیں ہوتی وجہ کے بھی الگ نہیں ہوتی اور وہ مفقر قرآن تو ہیں لیکن لگتا ہے کہ خالیت دیہان ہے اگر دیہان کرتے ہیں نا قرآن پہ ان کو قرآن میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی نبی وجہ تخلیق کائنات ہے اس لئے میں حدیث سے اٹھ کے قرآن ہی سے ثابت کر رہا ہوں کسیت انبیاء کی آیت نبی اس میں اللہ فرماتے اے پیغمبر ہم نے تجھے بھیجا ہے سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر یہ قرآن کی آیت ہے نا سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اب یہاں پر دیکھو رحمت کا لفظ اس کو اللہ نے عام بیان کیا ہے کونسی رحمت مادی رحمت بھی ہے مانوی رحمت بھی ہے ظاہری رحمت بھی ہے باطنی رحمت بھی ہے دنیوی بھی رحمت بھی ہے اخر بھی رحمت بھی ہے رحمت کو بلکل عام رکھا ہر طرح کی رحمت آپ کو بنا کر بھیجا ادھر عالمین کا عالمین سارے جہانوں کے لئے عالم انسان عالم حیوان عالم نبتات عالم جمعات شجر و حجر سب کے لئے سارے عالموں کے لئے سارے عالم شامل ہوئے ایمین ہے کہ متقدمین اور مواخرین کے عالم بھی سارے شامل ہو گئے یعنی جو بعد میں آنے والے ان کے لئے بھی آپ رحمت ہیں متاخرین اور پہلے جو آئے چکے ہیں ان کے لئے بھی آپ رحمت ہیں کیونکہ عالمین کی اللہ نے کوئی حد بندی نہیں کی کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ آپ کے بعد والے وقت کا جو عالم ہے اس کے لئے رحمت ہے یہ ایسا نہیں کہا نا عام کہا تو آپ سے پہلے کا جو عالم ہے وہ بھی اس میں شامل ہے آپ کے بعد والے عالم بھی شامل ہے تو میں مفقر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ بعد والے عالم کے لئے متاخرین کے لئے تو رحمت ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ آپ کے بعد آئے نا لیکن آپ سے پہلے کہ جو بابا آدم سے جو چلا رہے عالم اس کے لئے آپ بھی رحمت کیسے ہوں گے وہ تو گزر چکے ہیں نا آپ ان کے لئے رحمت کیسے ہوں گے بتائیے قوم آدھ کے لئے رحمت آپ کیسے ہوں گے قوم سمود کے لئے رحمت کیسے ہوں گے بابا آدم کے لئے رحمت کیسے ہوں گے آپ سے پہلے جتری قوم بنی اسرائیل گزر گیا ان کے لئے آپ رحمت کیسے ہوں گے وہ یہ پہلے سمجھائیے کیونکہ عالمین کا لفظ تو عام ہے اگر فقر قرآن تو غور کریں گے اس سے متاخرین متقدمین سارے بھی مراد ہیں تو بتائیے پہلے والوں کے لئے آپ رحمت کیسے ہوں گے پھر بتائیے کیونکہ اگر کہتے ہیں نہیں آپ رحمت ہدایت ہے کہ آپ ہدایت کی رحمت لے کے آئے ہیں تو جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لئے آپ رحمت ہدایت کیسے ہوگا وہ تو کفر میں مر چکے ہیں کیسے رحمت ہوں گیا آپ نہیں ثابت کر سکتے آپ کو ایک چیز ماننی پڑ جائے گی اس رحمت سے مراجعہ اولین جو مصداق اس کا ہے رحمت وجود کہ دنیا میں ہر چیز کو وجود آپ کے وجود کی وجہ سے ملا ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا اور یہ وجہ جب ہم بنائیں گے اس کو تو پھر کائنات کا کوئی بھی ذرہ اس کا وجود آپ کے وجود کی رحمت کے سائے میں ہوگا اور یہ حدیث میں بھی نبی نے فرمایا اور پھر میں مفقر صاحب سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے جب تخلیق کی کائنات کی آسمان پہلے اللہ اکیلے تھے اب اللہ تو قدیم ہے ازلی ہے انہوں جب کائنات بنانی شروع کی سب سے پہلے کیا بنایا تھا سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی وہ مجھے بتا دیں قرآن سے بتائیں پہلے اگر وہ قرآن کے دعوے دار سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی انہوں نے اللہ نے یہ بتائیں کیونکہ جب جو تخلیق ہوگی تو سب سے پہلے کوئی چیز تو بنانی پڑے گی نا ایسی ہے اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا قرآن سے ثابت کریں نہیں ثابت کر سکیں گے اور اگر ثابت کریں گے تو ان کو ماننا پڑے گا تو کوئی تو چیز پہلے بنائی وہ پہلے سب سے کیا بنائی اور نبی نے اسی کا اظہار حدیث میں کر دیا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا آپ کا وجود نوری سب سے پہلے اللہ نے بنایا کیونکہ مبدہ اور منتحہ تو کسی فیل کا ہوتا ہی ہے نا اللہ کی تخلیق جو ہے اس فیل کا مبدہ تو ہوگا نا نکتہ ابتدا نکتہ ابتدا کیا ہوا سب سے پہلے آپ کے وجود نوری کو بنایا اللہ نے کہے نبی خود کہتے ہیں میرے نور کو سب سے پہلے اللہ نے بنایا اور پھر اس وجود آپ کا جو وجود نوری تھا اس کی عالمِ ارواق کے اندر اللہ تبارک وطالعہ سالہ سال تک تربیت کرتے رہے اس کی تربیت تو تیری اس نور کی اور پھر سارے انبیاء آتے رہے اپنے اپنے وقت میں سب سے آخر میں آپ کے وجود انسری یہ آپ کا وجود انسری جو تھا اس وجود انسری کے اندر اس نور کو اللہ نے موجزن کر کے پورے عالم کو روشن کر دیئے سبحان اللہ تو سب سے پہلے تو آپ کا وجود نور بنایا ہے تو آپ کا وجود نور سب سے پہلے بنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی وجہ سے ساری کائلات بن رہی ہے کیونکہ آپ کا وجود بنا تو باقی ایک چیز کا وجود بنا اسی نور کو اللہ نے تقسیم کیا نور کے کچھ حصے سے قلم کو بنایا نور کے کچھ حصے سے آسمان زمین بنایا نور کے کچھ حصے سے لوگ قلم بن رہے تو وہ نبی کا نور ہے نا تو وجہ تخلیق کے کہنا ہے تو نبی ہوا اور وجہ میں نے کہا کہ وہ الگ نہیں ہوتی لہذا یہی وجہ ہے کہ عالمِ کفر کے لئے بھی آپ رحمت ہیں کیونکہ عالمِ کفر کا وجود ہے نبی کے وجود کی وجہ سے ہوا کیونکہ وجود خود ایک نعمت ہے ایک رحمت ہے کیونکہ یہ دیکھو اگر ہمارا جسم و جان کا وجود نہ ہو ہم ایمان کیسے قبول کریں گے ٹھیک ہے نا ایمان قبول نہیں کرے گا تو جنتیں کیسے ملیں گی یہ وجود جسم و جان کی نعمت سب سے اولین نعمت ہے اس کے بعد آپ کی ایمانیات شروع ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کی نماز و روزے شروع ہوتے ہیں یہ وجہ جب یہ وجود فنا ہو جادہ مر جاتا ہے تو انسان نماز روزے منقطہ ہے تو لہذا یہ وجود یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نبی کی وجہ سے عطا کی ساری کائنات کو کیونکہ کائنات جب بنید صاحب سے پہلے نبی کے نور کو بنایا تو لہذا سکالر صاحب کا یہ کہنا کہ نہیں جی نہیں یہ عبادت کی وجہ عبادت تو وجہ نہیں ہے وہ تو پرپر مقصد ہے وہ تو مقصد ہے وہ وجہ نہیں ہے وجہ آپ کی ذاتِ عالی ہے کہ آپ کی ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی مطلب میں چھوٹے تھی مثال دے تو آپ نے کانفرنس کرنی ہے بڑی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں آپ سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں آپ سوچتے ہیں یار وہ جو فلان سکالر ہے نا یار وہ سے اگر ٹائم مل جائے نا یہ کانفرنس کو میں سکیجل کروں گا آپ نے کال کہا ہیلو سر آپ کے پاس ٹائم ہے آگست کے آخری ہفتے میں ہم کانفرنس کرنا چاہتے ہیں سنڈے میں اوکے ٹھیک ہے آفٹر نون میں میں آپ کو دو گھنٹے دے سکتا اوکے سر ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے اس بندے کی اوکے لیتے ہیں جب وہ جیسے اوکے ہوتی ہے اب آپ فوراں تیاری شروع کرتے ہیں بھائی وہ فلان ہالبو کروا بھائی فلان مہمانوں کو بلاو فلان فلان اسے مقرر بلاو یہ سکیجل بلاو سیجل شرکٹری کو پورا شیڈول پروگرام کا دے رہے ہیں اب یہ کانفرنس سج رہی ہے یہ پوری کانفرنس کس کی وجہ سے آپ نے سجائی اس سکولر کی وجہ سے جس نے آپ کو ٹائم دیا وجہ وہ بنا لیکن اس سجائی کس لیے دین کی اشاعت کے لیے تبلیغ کے لیے مزید سیر کانفرنس آپ نے کرنی ہے تو بڑا جو سکولر تھا جس نے ٹائم دیا اس کی وجہ سے آپ نے یہ سارا جلسہ بنایا اب جب جلسہ شروع ہوا تو وہ سکولر صاحب جہاں وہ سٹیج پہ ہیں یا ابھی اپنے پردے میں ہیں چھوٹے چھوٹے سکولر آگے تقریر کر رہے ہیں آپ دے رہے ہیں حالانکہ وہ سارے وجہ نہیں ہیں وہ تو صرف جہاں کیا کر رہے ہیں آنے والے کا گوہ ہے کہ استقبال یہ دے رہے ہیں اب وہ پانچے مقرروں نے تقریر کر لی اب آخر میں بڑے مقرر آگے ہیں تقریر انہوں کی جن کی وجہ سے یہ جلسہ سجا تھا آخر میں آئے لیکن آپ نے اوکے سب سے پہلے اس سے لیا ان کی وجہ سے آپ نے یہ سجائی جب یہ ہو گئی انہوں تقریر جب کر دی اس کے بعد جلسہ قائم رہتا ہے ختم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے بس یہی سمجھیں اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کے یہ جلسہ جب قائم کرنا چاہا تو سب سے پہلے وجہ کو کھڑا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا میں یہ آخری مقرر ہوگا اس کائناتی انسانی کا جو یہاں پہ ہدایت کا اعلان کرے گا اس کو پہلے تیار کیا نور محمدی جب وہ ان کے بارے میں اللہ نے پہلے سیٹ اپ کر لیا مکمل اب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے شروع کر دی جلسہ سے جانے شروع کر دیا نتیجہ کہ آدم پہلا خطیب آیا دوسرا خطیب آیا یہ سارے انبیاء یہ خطیب آتے رہے آتے رہے آتے رہے لیکن سارے جانے کے لیے آئے آنے کے لیے نہیں آئے کیونکہ ان کو پتہ بڑا آنے والا ہے اور ہر ایک بات والے خبر دیتے رہی ہمارے بات بڑا آنے والا ہے اور سب یہ علیہ السلام نے کہا میرے بات آنے والا ہے نبی قرآن میں کہا ممباد اسم آحمد جس کا نام آحمد ہوگا تو اس جلسے میں سب سے آخری مقررہ ہے جس کی وجہ سے جلسہ سجا تھا تو وجہ تو آپ ہی ہوئے پھر نبی ہوئے وجہ آپ نے جلسے کے تقریر کی اور آکے کہہ دیا میں اور قیامت یوں قریب قریب ہے جیسے یہ دو انگلیاں کیونکہ میرے بعد اب یہ بساد لپیڑی جائے گی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں تو دیکھو وہ جلسہ سجا کس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لیکن اس جلسے کا پرپس کیا ہے ہدایت کو پھیلانا تو مقصد اور ہوتا ہے وجہ الگ ہوتی ہے تو مقصد تخلیق جو ہے وہ عبادت ہے اور مقصد اپنے فیل سے الگ ہو سکتا ہے تب ہی تو بہت سے لوگ عبادت نہیں کرتے کتنے ابو جہل عطبہ شہبہ نے نبی کو مانا بھی نہیں ہو سکتا ہے نہیں مانا اختیار ان کو لیکن وجہ سے نہیں ابو جہل کا وجود نبی کی وجود کی وجہ سے ملا اس کو نبی کو وجود بخشا ان کے رحمت وجود کی وجہ سے آگے سب کو وجود ملا تو رحمت للعالمین کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اولین مقصد میں آپ کے رحمت وجود کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے رحمت وجود جو ہے کائنات کیلئے رحمت ہے کیونکہ آپ کو پیدا کرنا تھا تو سب کو پیدا کیا آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کسی کو بھی پیدا نہ کرتے تو یہ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی ہے وہ کیا ہیں وہ رحمت وجود اب آپ کہیں کہ نہیں جی نہیں وہ تو ہدایت کی رحمت ہدایت ہیں اگر رحمت ہدایت ہیں تو نبی کی کوئی خصوصیت نہیں رحمت ہدایت تو آدم بھی تھے ابراہیم بھی تھے ہر نبی رحمت ہدایت ہے وہ ہدایت ہر نبی پھیلاتا ہے تو آپ کی کیا خصوصیت ہوئی اس کا مطلب ہے بات کچھ اور ہے وہ ایسی باتیں اس میں اور نبی بھی شریک نہیں ہو سکتے اور وہ کیا ہے وہ رحمت وجود کہ آپ کے وجود کی وجہ سے سب کو وجود بلا تو آپ وجہ تخلیق قائرات بنیں اور یہ رحمت رجی عالمین کی آیت بتا رہی ہے اور میں نے بتایا اگر یہ بات نہیں تو پھر بتائیں کہ جو پہلے گزر گئے ہیں ان کے لئے آپ رحمت ہدایت کیسے بنیں گے وہ تو کفر میں مر چکے ہیں اس کا مطلب ہے رحمت وجود مراد ہے کہ نبی کا وجود سب کی وجود کی وجہ بنا ہے ٹھیک ہے نا اس لئے ان کا یہ کہنا کہ یہ جذباتی جملہ جذباتی نہیں یہ قرآن کی دلیل ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلَعْلَمِينَ کہ آپ رحمت ہیں اور رحمت کو عام میں سے میں کہا نا رحمت وجود بھی مراد ہے اور رحمت ہدایت بھی مراد ہے قسمت والوں نے ہدایت بھی حاصل کی لیکن وجود جو آپ کا یہ ایسی وجہ ہے اس وجہ سے نہ کافر نکل سکتا ہے نہ مومن نکل سکتا ہے ٹھیک ہے نا ورنہ اگر آپ کی رحمت ہدایت مراد ہو تو ایٹ اور پتھر کے لئے آپ کیا رحمت ہدایت ہوں گے ایٹ پتھر کو آپ کیا ہدایت دیں گے سام بچھو کے لئے سام بچھو کے بعد آپ نے فرمایا کہ سام بچھو جامیلے فوراں قدر کر دو اس کے لئے آپ تو کیسے رحمت ان کی رحمت کیسے بنے آپ تو اس کو قدر کروا رہے ہیں کافر مشریک کو قدر کرو میدان جہاد میں آپ تو اس کو قدر کر رہے ہیں آپ رحمت کیسے بن رہے ہیں معلوم ہے کہ آپ رحمت وجود ان سب کو وجود آپ کی وجود کی وجہ سے ملا ہے لہٰذا جب یہ آپ ان کو پیغام ہدایت دے رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے موسن کا احسان مان کے اس کے کہہ پر چلیں جب اس کے کہہ پر نہیں چل رہے احسان فراموشی کر رہے ہیں تو ایسے کفار قتل کرنے کے قابل ہیں یہ موزی ہیں ٹھیک ہے نا اور سام بچھو یہ موزی ہیں چونکہ یہ عیضہ پہنچاتے ہیں یہاں تے خود نبی پاک کو ڈس لیا آپ نے جوتا پہنا آپ کے نارین میں چھپا بچھو کٹ لیا آپ نے پاؤں نکالا آپ نے کہا یہ ظالم نبی غیر نبی کو بھی نہیں پہچانتا یہ جان ملے اس کو قتل کرو بھلے نماز میں ہو کیوں نبی کہنا چاہتے ہیں اس بچھو کمبخت کو وجود میرے وجود کی وجہ سے خدا نے دیا مجھے پیدا کرنا تھا تو اس کو پیدا کیا اس ظالم نے اپنی وجہ تخلیق کی یہ قدر کی کہ اسی کو ڈس رہا ہے یہ احسان فراموش ہے اور احسان فراموش کی سزا قتل ہوتی ہے اس کو مارو وہ عزت کے قابل نہیں ہیں تو معلوم وہا کہ ہر پہلو سے میں نے کوشش کیا آپ کو بتا دیا اب وہ جو مفقر قرآن اگر دیانتدار علمی میدان میں تو وہ اس پر غور کریں کہ رحمت سے مراد کونسی رحمت ہے رحمت وجود ہی ان کو ماننا پڑے گا کہ جو وجہ تخلیق کائنات بن کر اس تخلیق سے الگ نہیں ہوتی اور عالمین سے کونسا عالم مراد ہے کہ جو متقدمین کا عالم گزر چکا اس کے لئے پھر آپ رحمت کیسے ہوں گے یہ بتائیے آپ کو ماننا پڑے گا صرف تخلیق رحمت وجود ہی ایک رحمت ہے کہ جو سارے عالموں کے اندر محیط ہے اور باقی آپ ہدایت روحانی ایمانی انوارات وہ اللہ تبارک و تعالی وہ آپ کے ذریعے پہنچاتے ہیں تو وہ محسن کا حسان مان کر ان کی بات ماننی چاہیے جب اتبا شاہب ابو جل نے نہیں مانی تو وہ جراندہ درگاہ کیے گئے اور اس سے تو نبی نے کہا کہ سب سے پہلے میرے نور کو تو وجود نوری جو آپ کا تھا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور وہی پھر آپ کے وجود انسری کے اندر نور روشن ہوا تو پورے عالم کے اندر جاہا آپ کا آفتہ بھی ہدایت پھیلا کہ بھئی یہ وہ اصل محسن ہے کائنات کا جو سب سے آخر میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں کو وجود ملا ہے لہذا اس کو مان لو تو اس کا وقت تم احسان فراموش نہیں ہو احسان مند ہو اگر احسان مند ہو تو دنیا میں بھی زد و آخرت میں بھی جنت ملے گی اگر احسان فراموش اس کو نہیں مانا تم نے دنیا بھی رسو اور آخرت میں بھی جنت ملے گی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت یہ یہ ایکسپینیشن جو ہے یہ یہ لاسانی ہے بہت خوب اور اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنس کے لیے تو یہ کم سے کم تین کریڈٹس ہیں چند منٹوں میں جو آپ نے کر دی یہ گھنٹوں کی جو بات ہے وہ آپ نے منٹوں میں پوری کر دی ہے تو اس کے احسان مند ہم سب کو رہنا چاہیے کہ آپ نے بہت خوبصورتی سے سادہ الفاظوں میں وہ بات بتا دی جس کے لیے confusion تھا thank you very much for clearing this confusion